آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اسے دیکھ کے آپ کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں نے صرف ماتر ایک ہزار روپے سے لاکھوں روپے بنا لیے اور کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا وہ چھوٹا صرف ماتر دو تین سالوں میں انہوں نے ایسا کر لیا کس طریقے ساری چیز ہوئی میں مانتا ہوں یہ جو ویڈیو آج پڑھائی سے لیٹر نہیں یہ بلکل ہٹکے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جانکاری ہونی چاہیے آپ اسے کریں یا نہ کریں لینا آپ کو کم سے پتہ لگ جانا تو بہت سے لوگوں تو پتہ ہی نہیں لگ پاتا وہ ستے کہ پتہ ہوتا تو کاس میں ایسا کر لیتا جیسا اگر مجھے آج کے تین چار سال پہلے یہ پتہ نہ ہوتا تو مجھے بہت بستابہ ہوتا کیونکہ میں لاکھوں روپے نہ بنا پاتا پھر مجھے نقصان ہو جاتا ایک طرح ہے کہ جو بھی میں نے اتنا چھوٹا موٹا انویسٹ کیا اپنے سارے سپنے پورے کر سکیں یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی دکت کی بات نہیں میں آپ کو بتاؤں گا کیوں دکت نہیں ہوگی کیسے دکت نہیں ہوگی سب کچھ میں آپ کو بتا دوں گا جو لوگ اندر غلط فہمی بھری ہوئی ہے وہ میں آج آپ کی دور کر دوں گا ٹھیک ہے پہلے آپ دیکھئے گا کچھ سمجھئے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ سمجھئے گا پورا جیسے کہ یہ ڈائمنٹ پابر کا ایک سیر ہے دیکھ رہے ہوں گے یہ آج پانچ پرسنٹ بڑھا ہے یعنی اگر آپ کر لیتے کچھ تو آج آپ کو پانچ پرسنٹ کا پروفٹ ہو جاتا ہے یہ بہت چھوٹی چیز ہے بہت ہی چھوٹی کچھ مطلب ہی نہیں ہے پانچ پرسنٹ میں لہن بہت سے لوگوں کو تو سمجھ ہی پانچ پرسنٹ سال میں مل جائے بیاج بینکنگ کا تو دس گارہ پرسنٹ کچھ سال کا رہتا ہے بہت کم رہتا ہے کوئی مطلب ہی نہیں رہتا ہے آپ تو ایک دن میں مل گیا ٹھیک ہے اب دیکھئے اگر آپ نے یہ سیر اگر آپ نے یہ سیر صرف ایک سال پہلے لے لیا ہوتا آج سے آج جیسے ہم کہہ سکتے ہیں بارہ ہے بارہ جون ہے تو بارہ جون دورہ تیس کو لے لیا ہوتا تو آپ کو کتنا فائدہ ہو گیا ہوتا یہ سمجھئے کہا یہاں پر دھیان سے دیکھئے گا اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دیکھئے پہلے تو یہ دیکھئے ایک سال پہلے یہ کتنے کہتا ہے یہ دیکھئے ، آپ دیکھئے پا رہے ہیں چون تیس، بتیس، أثیس، اثث، اثیس،หมشہ، فائد lien، فائدین، بشن صرف 33 روپےúsica دیکھئے یہاں پر processes 23 روپے ایک نہ ٹوکی کے جارے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں 23 روپے کا ہے 18 ستمبر کو 23 روپے کا تھا 23 روپے کا تھا آج کتنے کا ہے 924 روپے کا کوئی بھی چیز آپ کی ایسی ہو سکتی جو آپ 23 روپے کے لیے اور اتنا ہو گیا ہو یا کوئی بھی ابھی آپ کے سامنے ایسی چیز ہوئی ہے جو 23 روپے کیا کہہ سکتے ہو کہہ دو کتنے کی بھی ہو وہ ایک سال میں دگنی ہو گئی ہو کچھ بھی نہیں نا پیٹرول نا گھی نا آناج کوئی بھی چیز بھی دگنی نہیں ہوئی ہو گئی ٹھیک ہے یہ کتنی ہو گئی یہ آپ کی چالیس گنی ہو گئی ہے کتنی گنی ہو چالیس گنی دیکھئے آپ دہاں سے دیکھئے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے سمجھئے اور اس چیز کو دیکھئے یہ کتنا پرسنٹ بڑھ گیا چار ہزار پرسنٹ بڑھ گیا کتنا بڑھ گیا چار ہزار پرتیسط ایک سال میں بڑھا ہے چار ہزار پرتیسط بڑھا ہے سمجھئے یہ روپے آپ کوئی انویسٹ کرتے ہیں کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی بینک کچھ بھی کوئی بھی چیز چار ہزار پرتیسط ریٹن دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا ہے یہ تو ایک سالی کہانی تھی اگر ہم اسی کو دیکھ لیں تھوڑا تین سال کا بڑھا دیں تو کتنا پرتیسط بڑھ رہا ہے دیکھئے دھیان سے تو یہاں پہ بڑھ رہا ہے بہتر ہزار پرتیسط بہتر ہزار پرتیسط یعنی کی کتنا گناہ سات سو اکیس گناہ ہو گیا آپ کا کتنا گناہ صرف تین سال میں آپ کا سات سو اکیس گناہ ہو گیا یعنی کی اگر آپ ہزار روپے صرف انویسٹ کر دیتے تین سال پہلے صرف ہزار روپے انویسٹ کر دیتے تو آپ کا کتنا ہو جاتا سات سو اکیس گناہ یعنی کی گائی دھائی سیکڑا ہزار دہجار لاک یعنی سات لاک روپے ہو جاتا آپ کا صرف ہزار روپے لگانے سے صرف آپ ہزار روپے لگا دیتے تو آپ کا سات لاک اکیس ہزار ہو جاتا سمجھو ہزار روپے تو ہر کوئی لگا سکتا آپ نے ساہت تین سال پہلے کورس لیا ہوگا ہزار روپے کا اور کوئی اس کا ریزلٹ نہیں نکلا ہوگا لینے ہاں پہ آپ کا ریزلٹ نکل آتا نکل آتا اور اگر آپ کہیں اگر ٹھیک تھا کوئی روپے والا ہوتا ایک لاک لگا دیتا ہم جیسے لوگ ایک لاکھ لگا سکتے تھے کوئی بڑی بات نہیں تھی لینے اتنا ہمیں بھی نہیں پتا تھا تھوڑا ڈر لگتا تھا تو کم انویسٹ کیا تھا اتنا لگا دیتے تو سمجھی رہے ہو نا لگ وقت ساڑھ سات کروڑ روپے ہو جاتے کتنے ہو جاتے ساڑھ سات کروڑ روپے جندگی بھر پھر کچھ کرنا نہ پڑتا وہ تو خیر امید رہتی لوگ اور بڑھنے کا لینے کے اتنا ہو جاتا کہ پھر کوئی زیادہ دکت نہ ہوتی صرف ایک لاکھ روپے کے انویسٹ میں ٹھیک ہے سمجھ پا رہوں گے یہاں پہ یہ صرف اس لیے بتا جس سے آپ کو جانکاری ہونی چاہیے دیکھیں دھیان سے اب یہاں پہ ایک چیز دیکھئے پہلے یہ دوزار اکیس میں کتنے روپے کا تھا صرف ایک روپے کا دیکھو ایک روپے دیگر روپے کا ہے دیکھو ایک روپے سے ستہائیس ایک روپے ستہائیس پیسہ اسی چلتا ہے ٹھیک ہے نا دیکھ رہوں گے آپ لوگ یہاں پہ ایک روپے کا یہ دوکھو ہے انتیس جنوری انتیس جون دوزار اکیس کو صرف ایک روپے کا تھا ایک روپے کی چیز صرف دیکھو تین سال میں کتنے کی ہوگی نو سو چوبیس روپے کی ہوگئی ہے سمجھئے اتنا کون ریٹن دے پائے گا بھائی کوئی نہیں دے پائے گا دے پائے گا نہیں دے پائے گا اتنا ریٹن کوئی نہیں دے پائے گا پانت سال میں دیکھئے ستاسی ہزار گناہ ستاسی ہزار پرتیسط ٹھیک نا اتنا ہے آپ پر ریٹن اس نے ڈائمنڈ پاور انفرار اسٹرکچر نے دیا ہے ٹھیک ہے ایک یہ سیر صاحب چلیا اور دوسرے دکھاتے ہیں آپ کو کچھ اور سیر دکھاتے ہیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کچھ کیسے کیا آپ کو کرنا ہے ٹھیک نا آپ کو بتائیں گے دیکھئے اب ہم جیسے لے لیتے باریز رینوویل باریز رینوویل یہ بھی دکھو آج پانچ پرسیسٹ بڑھا ہے دوست سب سے ارباد رہی ہے نہیں ہے کہ یہ ایسی تکہ ہو سب دو فائدہ ہیں آج بھی بڑھا ہے یہ نہیں کہ صرف ایک دن ہو یہ روز بڑھے ہے تب ہی تو اتنا ہوا ہے اگر اب ہم ان کو دیکھ لیں اگر ہم ان کو دیکھ لیں صرف ایک سال کا ریزلٹ دیکھ لیں تو یہ بھی نو سو پچپن پرسیسٹ بڑھا ہے نو سو پچپن پرسیسٹ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر یعنی کہہ سکتے ہو اگر آپ نے ایک سال پہلے لی آتے ہو تو دو سو بیس دو سو پچیس روپے ہی مل جاتا دو سو روپے ہی مل جاتا یہ دیکھو دو سو روپے ہی مل جاتا دو سو روپے سے کم میں مل جاتا یعنی کہہ سکتے ہو سال بھر میں آپ کا دس گناہ روپے ہو جاتا ہزار لگاتے تو دس ہزار روپے آپ کا سال بھر میں آ جاتا آ جاتا نا آپ کا تین سال میں دیکھو کتنا ہو جاتا آپ کہہ سکتے ہو آپ کا لگ بک سو گناہ ہو جاتا لگ بک سو روپے جو تب 25 روپے کا تھا سو گناہ ہو جاتا تین سال میں تین سال میں سو گناہ ہو جاتا سمجھئے اور اگر آپ یہاں پہ پانچ سال پہلے لے لیے ہوتے لگ بک کہہ سکتے ہو آپ لوگ دو جار نیس میں لے لیے ہوتے کورونا کی ٹائم پر لے لیے ہوتے اگر آپ لوگ یہاں پہ تو کتنا ہو گیا ہے دیکھو سر سٹھ ہزار پرتیسط بڑھا ہے سر سٹھ ہزار پرتیسط یعنی کی چھہ سو پچھتر گناہ ہو جاتا کتنا ہو جاتا چھہ سو پچھتر گناہ یعنی اگر ایک لاکھ روپے لگاتے تو آپ کا سارے چھہ کروڑ روپے کچھ ہو جاتے ہو جاتے یہ حملے کی چلتے ہیں یہاں پہ کہ آپ لوگ صرف ایک ہزار روپے تو لگائی دیتے ایک ہزار روپے اللہ لگا دیتے ٹھیک ہے نا چھہ سو پچھتر گناہ اتنا روپے آپ کا بن جاتا یعنی چھہ لاکھ پچھتر جان روپے آپ کا بن جاتا صرف ہزار روپے کا صرف ہزار روپے کا اتنا آپ کو بن جاتا learners آپ کو پھر دکھائیں گے کیا سے کیا کرنا بھی چنتہ نہ کریں آپ لوگ پہلے ہم تھوڑا سا ایک اور دکھا دیتے ہیں چلیے ایسے آپ لوگوں نے سمجھی لیا ہوگا اس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھ لیے چلو ایک اور دکھا دیتے چھوٹا سا سیر دکھا دیتے سجلون کا دیکھئے پچاس روپے کا ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ ایک سال پہلے لیے ہوتے تو یہاں کو کچھ تیرہ چودہ روپے مل جاتا ٹھیک ہے نا تین سال پہلے لیے ہوتے تو آپ کو یہاں پہ دیکھو اچھا سات روپے مل جاتا اب کچھ لوگ کہیں گے سر یہاں پہ بہت رسک ہوتا ہے رسک اب دیکھئے ہم آپ کو بتاتے دکھاتے رسک ہے کی نہیں ہم آپ سے کوئی پریسر نہیں کر رہے ہیں آپ کو کرنا ہے یا آپ اپنے مائنٹ سے کریں گے کوئی ہمیں آپ سیوی ریجسٹر نہیں ہے کہ ہم آپ کو سیجیسٹ کر دیں بس ہم آپ کو جانکاری دیتے رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے دیان سے ہم نے دیکھا جیسے ہم نے آن سے آت دیکھے آج کے سیر دیکھے صرف آج کے سیر ٹھیک ہے آج ہم نے دیکھا سب سے زیادہ جیسے سیر آج کون سے ٹھیک ٹھاک رہے ہیں جیسے ہم نے دیکھا امجہ سیمنٹ امجہ سیمنٹ کو اٹھا لیا ٹھیک ہے نا اس کا سال بھر کا ریجلٹ دیکھا تو سال بھر میں چھاریس پرتیسہ تسنے بھی ریجلٹ دیا ہے دیا ہے ٹھیک ہے امجہ سیمنٹ آ گیا اب دوسرا کون سے آ رہا بینک کو بڑودہ آ رہا ہے ٹھیک ہے بھی دیکھو اس نے بھی 38 پرتیسہ تسنے دیا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سیر لوگ ہے نقصان تو ہونا ہی نہیں ہے اجازت تر آپ دیکھو گے کسی بھی سیر میں نقصان اس میں ساہیت بھلی ہو نہیں اس میں 114 پرتیسہ ترزیٹن ٹھیک ہے نا سال بھر میں کوئی بھی سیر لے لوگ اب میڈ میں دیکھ لو یہاں پہ دیکھو جیسے میکس ہیلتھ کیر لے لیا ٹھیک ہے نا بنیئر میں دیکھو باون پرتیسہ ترزیٹ کا لیا ہے ٹھیک ہے باون پرتیسہ ترزیٹ اب آپ دیکھو پی ٹی ایم کا دیکھو اب دیکھو ان میں ساہیت دیکھیں یہ بس نقصان ہوا اتنے میں سے صرف ایک سیر نقصان میں آیا تب ہی آپ کو کیا کرنا صرف ایک سیر لینا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طریقے سے اب ہم مانکے چلتے ہیں جیسے آج جو بہت نقصان میں رہی کمپنی سب سے زیادہ نقصان میں جو رہی جیسے آج سب سے زیادہ نقصان اس کا ہوا ٹھیک ہے ڈاؤن رہی یہ کمپنی اس کا سال بھڑ کر ریجلٹ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھو اس کا سال بھڑ کر دیکھو کہ سو تیتالیس پرتیسہ ٹھیک ہے نا آج کی جو سب سے ڈاؤن رہی ہے یہ ڈاؤن رہی اس کا بھی ایک سال کا ریجلٹ دیکھو گے تو اس کا بھی دیکھو سترہ پرتیسہ تو لب یہ کہہ سکتے ہو کہ مطلب کہنے کا یہ ادیس ہے میرا کوئی بھی کمپنی دیکھو گے آپ کو نقصان تو ہونا ہی نہیں آپ کا جتنا روپے لگا اس سے کچھ بلکے ہی ملے گا اب بہت ہی قسمت خراب ہو تو کچھ سیر ڈاؤن ہو جاتے ہیں لینے اگر آپ کی قسمت اچھی ہو گئی تو تو آپ کا کام بن جائے گا سمجھو دھیان سے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو آپ کو صرف ایک سیر میں روپے نہیں لگانا ہے آپ کو دس سیر میں روپے لگانا دس سیر میں ہم نے مانا جیسے اگزامپل گو میں دس سیر میں آپ نے ہزار جار روپے لگا دیئے ہزار اس میں لگا دیئے ہزار دس جگہ آپ نے لگا دیئے چلو مان کی چلے پانچ جگہ آپ نے لگایا ٹھیک ہے نا سمجھانے کے لئے ہم پانچ جگہ لے کی چلے ٹھیک ہے پانچ جگہ آپ نے لگایا اب ہم نے مانا اس میں ہم نے مانا ایک سیر اس میں بلکل بیکار ہو گیا ہم نے مانا یہ سیر صرف دو سو روپے کا رہ گیا ہجار کی قیمت دو سو رہ گیا ایسا ہوگا نہیں بہتی بری قسمت ہو بہتی زیادہ بہتر قسمت ہوگی تب ایسا ہوگا بیسے کوئی میں ایسا نہیں ہوگا آپ نے مانا دو سیر ایسے رہے جن میں صرف ہمیں پورٹی سکسٹی پرسنٹ کا ریٹن ملا یعنی کہہ سکتے ہیں اس میں پندہ سو ہوگیا اس میں چودہ سو ہوگیا ٹھیک نا ایک سیر ایسا رہا جو دو گناہ یا تین گناہ ہوگیا چار گناہ ہوگیا ٹھیک نا تو جیسے یہ چار ہزار ہوگیا ہم نے مانا اور کہیں آپ کی قسمت اچھی رہی خراب رہی تو دو سیر تو ایسے ہوئی جائیں گے جو ہزار کی دو ہزار تین ہزار چار ہزار ہوئی جائیں گے اور آپ کی قسمت بہت اچھی رہی جیسے ہم نے سیر دکھائے تھے تو آپ کے پھر چار سے پانچ لاکھ بھی ہو سکتے ہیں کتنے ہو سکتے ہیں چار سے پانچ لاکھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ہو سکتے ہیں کلیر سمجھ پانے ہیں نشیج تو آپ کا کیا ہے سارا ریٹن آ جائے گا لیکن یہ نہیں سیر ڈال دیا آپ کل نکال دیا نہیں آپ ڈال کے بند کر دو آپ کو دو تین سال بعد دیکھو اور کچھ اچھ اچھے سیر ہوں گے ان میں انویسٹ کرو تھوڑا سر رسک والے بھی دیکھنے پڑیں گے اب دیکھو کیا کیسے سیر ہوگا اگر لگے گا ہمیں تو ہم آپ کو بیڈیو میں بتا بھی دیں گے کیسے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کون سے سیر میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے کس میں نہیں کرنا چاہیے آپ کو بس ہم نے یہ جانگاری اس لیے دی دیئے کہ آپ لوگ تھوڑا سا یہاں پہ بھی دھیان دیجئے تھوڑا بہت روپے لگا لیا کریے ہجار پانسو آپ لوگ جیسے جو فالتو برگر پیجا گرل فرینڈ کے اوپر خرچ کر دیتے ہوں گے وہی روپے آپ اگر ادھر انویسٹ کر دیں گے اور کوئی کسمت اگر آپ کی اچھی لڑ گئی تو آپ کی کسمت بدل جائی اور سمجھئے ہمیں کیا ایک چیز اور سمجھو ہے ہاں پہ ہمیں کیا دیکھنا ہے صرف ایک پانچ سال کسمت اچھی ہو ہم نے ایک سیر لیا ہجار روپے کا اور کسمت سے وہ پانچ لاک کا ہو گیا ٹھیک ہے نا ہو گیا ٹھیک ہے نا پانچ لاک کا ہو گیا اب کیا ہوا ہم نے پانچ لاکھ میں پھر ایک ایک لاکھ کے دس پانچ سیر لے لیے اور اس میں بھی اگر کوئی ایک کا سیر کام کر گیا سمجھے نا ایک سیر کام کر گیا ہم نے مانا دس ہی گنا ہو گیا تو پچاس لاکھ دس لاکھ ترنت دس بیس لاکھ روپے ترنت ہو جائیں گے اور پھر کوئی قسمت اچھی دے گی تو کروڑ پتی بننے میں چار پانچ سال میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ سمجھو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی نہیں کہ پورا روپے جھونگ دو ایسا کچھ نہیں کرنا یہ روپے ایسا ہے جو آپ پھالتو کھرچ کروگے انہیں آپ انویسٹ کر سکتے ہو سیر مارکٹ میں ٹھیک ہے اور جانکاری کے ساتھ اچھے سمجھ کے ایسا نہیں کچھ بھی آیا آپ نے ایسی لگا دیا ایسا نہیں پیسے لگا دو گے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا کیونکہ سب سیر بڑھ سے ٹھیک 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 کمپنی میں اگر آپ لگاؤ کوئی دکت نہیں جیسے ابھی اس وقت آپ اورجہ والی میں لگا سکتے ہو الیکٹرک بہیکر والی کمپنیوں میں لگا سکتے ہو ٹھیک نا پابر انرجی سٹیل اس ٹائپی کمپنی میں آپ لوگ انویسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی ہلپ ملی ہوگی اس ویڈیو سے کافی جانکاری ملی ہوگی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا کچھ لوگ کہیں گے یہ کیا ٹاپک لے کے آگئے ہو ایسا نہیں ہم نے آپ کو جانکاری دینا تھا اور میرا دیس ہے یہ ایجوکیسن والا چینل ہے تو ویڈیو ایسی جانکاری والی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ملیں گے اس ویڈیو میں تب تک لے سب لوگ all the best thank you جائے ہند جائے بھارت